گلگت بلتستان میں آج ہی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جو چیپ منسٹر گلگت بلتستان اسمبلی نے پیش کیا تھا اس پر اپوزیشن کی تمام پارٹیوں نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ انٹیرم پروینشل سٹیٹس دے دیا جائے بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے چونکہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس بل کے پاس ہونے سے دنیا کو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ گلگت بلتستان ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے ریاست جمع کشمیر بھی ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے پاکستان گلگت بلتستان کو پروینس بنا رہا ہے تو بھارت نے جو یونین ٹیریٹریز بنا دی وہ اب قصہ تمام ڈن ڈیل یہ مجھے اس میں سے پیغام مل رہا ہے یہ بات جڑی ہوئی ہے سیز فائر سے دو سالوں سے بہت کشیدگی چلی آ رہی تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ اور دو ہفتے پہلے سیز فائر ہوتا ہے اور عمران خان جب شریلنکا کے دورے پہ گئے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ میں اگر وہ خطاب کریں گے تو کشمیر پہ بات کریں گے وہ خطاب بھی نہیں ہوا اور کشمیر پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی چائنا کا جو بھارت کے ساتھ ہے رویہ وہ بھی بالکل پچھلے ہفتے چینج ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم انشین سیویلائزیشنز ہیں مل کے کام کریں گے رائٹ اور رانگ یہ لفظ یوز کیا چائنیز فارمینسٹر نے جو کچھ بھی ہوا پچھلے دن اور رائٹ اور رانگ بلا دیا جائے اور ہم دوست ہیں انیمیز نہیں امریکہ بھارت سے کہہ رہا ہے کہ اپنا کردار افغانستان میں ادا کریں تو ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ کہیں بیٹھے گا تو افغانستان میں بھارت کا کردار بھرپور طریقے سے ہوگا یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں تھرڈ اپینین میں میرے ساتھ اس سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نیو ڈویلمنٹ کے ساتھ موجود ہیں تھرڈ اپینین کے روح روان برسٹر حمید بشانی صاحب ویلکم بشانی صاحب یہ ساری باتیں جو میں نے کی مجھے تو ایسے نظر آ رہی ہے جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کی آپ اس کو تھرڈ اپینین میں کیسے دیکھتے ہیں بلکل صحیح نظر آ رہا ہے سر آپ کو دیکھیں کوئی بھی جو ہے دنیا میں جو الٹی میٹ ایک انڈ ہوتا ہے یہ ساری جو سیاست کاری ہے اور یہ سارا جو ڈائلاگ ہے اور ڈیپلوم ایسی ہے اور ایون کے چھوٹی موٹی جو وارفیر ہوتی ہے پراکسیز ہوتی ہیں اس کا بھی ایک الٹی میٹ انڈ ہوتا ہے ہم کئی سالوں سے مسلسل انھی فورمز پہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ صدی جو ہے ایشیا کی صدی ہے اور اس خطے کے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے چونکہ یہ جس سمت میں چل پڑے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ یہ موقع جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آت سے نکل جائے تو ایشیا کی صدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم جنگ و جدل خون خرابہ اور اس طرح کے معاملات میں پڑھ کے اپنوں وقت ضائع کر دیں اور اس قیمتی لامے کو جو تاریخ نے ہمیں گرانٹ کیا ہے اسے ضائع انہیں دیں اس کے بجائے ہمیں تھوڑی سی آمن کی بات کرنی چاہیے تو اس پہ ظاہر ہے لوگ مختلف قسم کے آپ کو نام دیتے ہیں تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ اب ایک الٹی میٹ ٹرن پہلے ہم نے دیکھا جس میں بہت زیادہ جنون آگیا تھا نیشنالیزم آگیا تھا ریلیجسلی موٹیویٹڈ قسم کے نظریات آگے تھے تو اب ایک نیا اس کے آگے جو ہے وہ ٹرن آ رہا ہے جس میں پھر لوگ ذرا ہوش و آواز سے بھی سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن جو زندگی کی بڑی حقیقتیں ہیں جن کو اب سنگین حقائق کہتے ہیں دی بیٹر ریالیٹیز ان کو بھی تسلیم کر کے چلنا ہوتا ہے لیکن یہ جو اب دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں ہماری نا چین ہے انڈیا ہے پاکستان ہے یہ ملٹیپل قسم کی فورسز اس میں با یک وقت انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا اور ملٹیپل قسم کی لابیز اور گروپس اور انٹرسٹ گروپس ہیں جو اپنا اپنے کھیل کھیلتے رہتے ہیں کون اوپر ہوتا ہے کون نیچے ہوتا ہے کس کی فتح کس کی شکرسی ہے تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا is really a milestone بہت سارے عوالوں سے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اور ہم بھی اسی جو ٹیک ڈی وی پہ بھی کئی دفعہ دو تین دفعہ میرے علم میں بات کر چکے ہیں لازٹ ہیئر گلگز بلدستان کے عوالے سے لیکن اس کو ایک دفعہ پھر عوام کے لیے تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے چونکہ ایک تو کہتے ہیں عوام کا افضاء بہت کمزور ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ عوام بہت جلدی جو ہے نا وہ یہ ویشفل قسم کی تھنکنگز اور اس طرح کی جو اعلانات ہوتے ہیں نا ان کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب عمران خان صاحب گئے تھے گلگز بلدستان کا انہوں نے دورہ کیا تھا جو سیونٹی تھری تھاڑ یئر آپ سیلیبریشن ہو رہی تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے تو انہوں نے وہاں پہ واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم گلگز بلدستان کو پاکستان کا صوبہ بناتے ہیں that was the statement last year اب ایزے پرائیم نیسٹر اف پاکستان جو ہے جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے ڈیسیجن کر لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ you are thinking about it یا ہمارا اس پہ کوئی اور فکر ہو رہا ہے ہم نے ڈیسیجن کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن تو اس وقت ہو گیا تھا اب ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم وہی ریت میں سر دینے والے لوگ ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھا جائے گا اب جب ایک چیز ہو گئی تو جن لوگوں نے اس پہ رد عمل دینا تھا that was the right time کہ وہ باہر آتے اور کہتے ہیں جی آپ نے کیسے ڈیسیجن کر لیا اب اس پہ اتنے بڑے بڑے لطیفے مشہور ہو گئے تھے لوگ کے زندگی کے حقائق کو ایکچولی ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے جی اچکیوں میں اجلاس بولا کے ساری political parties کو بولا کے ان کے heads کو بولا کے تو ان کو میرے خیال میں اسی لحظے میں بتا دیا کہ ہم نے ڈیسیجن کر لیا ہے کہ کلگز بلدستان کو پاکستان کا صباح بناتے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کہنا جو کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کہنا اور بڑے بڑے انقلابی اور انقلابوں کے برسہ اور بڑی بڑی شخصیات کے جو ہے وہ جو ہیں ان کے وارث وہ اٹھ کے چلے گئے کہ بلکل ٹھیک ہم نے کیا کہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کلگز بلدستان کے اندر جو مہم چلی that was totally controlled اس کے اندر ایک controlled قسم کی جو ہے opinion تھی election کے حوالے سے although کہ یہ mainstream election تھے ان میں بیسے بھی کوئی controversies نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ leader بس ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یا اس طرح کی غداریوں کے فتوے کے علاوہ کوئی ٹوز بات تو اس میں ہوتی نہیں لیکن interestingly گلگز بلدستان کے جو election تھے نا اس میں بہت زیادہ جو ہے engineered قسم کی opinion کو plant کیا گیا مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی بہت high track قسم کی کوئی force بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کے ذہن اس سے کھیلتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اتنا ارگنائز طریقے سے جو ہے ایک opinion کو جو ہے وہ inject کر دیتے ہیں عوام کے اندر اور پھر ان کی زبان سے آپ کلوانا شروع ہوتے ہیں جس کے اندیجے میں آپ یہ دیکھیں یہ ساری left right کی پارٹیاں جس میں کہ people's party بھی تھی مسلم لیگ بھی تھی اور وہاں بہت سارے پاندرہ بیس گروپ ہیں خود گلگت بلدستان کے اندر جو religiously ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک دوسرے کو aid کرتے ہیں ایک دوسرے کے الائز بھی ہیں وہ سب اس بات پہ مل گئے کہ جی ہم نے صبح بننا ہے جو کہ بہت ہی انجنئیٹ opinion تھی اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ تجویز جو ہے جی ایچ کیو کی طرف سے آئی ہے not on officially but officially انہوں نے باقیدہ اعلان کیا کہ ہم نے جی ایچ کیو میں اجلاس بلایا اور ہم نے یہ decision کیا ہے تو جس کا مقلب یہ ہے کہ یہ گلگت بلدستان کے عوام کی بہت بڑی insult ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو مزید انجنئیٹ کر کے تو یہ کام کرنے کے وجہے آپ یہاں پہ referendum کرا لیں کہ گلگت بلدستان کے عوام کو جو ہے آپ دو تین سوالات دے دیں اور اس کو آپ sure کریں کہ آپ ایک مناسب process میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں اگر بننا چاہتے ہیں تو کس طرح کا کوئی عارضی یا permanent یا اگر نہیں بننا چاہتے تو کیا وہ وہاں کے اپنی کامی خود مختاری جو گلگت بلدستان کی اپنی آزادی اور خود مختاری کی بات بھی چل رہی ہے اس کے عامی ہیں یا وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارے جو options ہیں ان کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ آپ دے نہیں رہے ہیں بلکہ already ان کو granted ہیں جو کشمیر کی situation ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ ہم background میں دیکھتے ہیں کہ United Nations کی قرارتہ دیں بغیرہ بغیرہ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو engineer کر کے پورے طریقے سے election میں یہی سب سے بڑا نعرہ رہا کہ جی ہمیں صبح بنایا جائے جس کے نتیجے میں پھر یہ assembly میں آکے تو قرارتہ پاس کر دی اب یہ قرارتہ بہت important ہے اس میں دو تین چیزیں اس قرارتہ کو اگر آپ پڑھیں پہلی چیز یہ ہے کہ provincial status جو ہے وہ provisional کے ساتھ انہوں نے لفظ لگایا کہ province کا جو آپ ہمیں status دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرضی ہو تو عرضی یہ کیوں ہو یہ ایک بہت بڑی important چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پاکستان کی constitution میں جو تبدیلی کی جائے اس کی وجہ سے پاکستان کی مسئلہ کشمیر پہ position جو ہے اس پہ اثر نہ پڑے جو کہ اس وقت عمران خان نے بھی یہی دونوں باتیں کہی تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس پہ پورا چیک کر لیا ہے اور ہمارے جو experts ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اگر گلگت بلدستان کو ہم پاکستان کا عرضی صوبہ بناتے ہیں تو اس پہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا نمبر ایک اور نمبر دو جو ہے وہ یونائٹی نیشن کی قرارتادوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعلان آج جو ہے یہ خرشید خالد صاحب جو چیف منسٹر انگلگت بلدستان کے انہوں نے کیا ہے وہ سال پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کر چکے تھے انہی الفاظ میں تو یہ اتنو بڑا ڈراما لگا کے اتنو بڑا وقت ضائع کر کے تو پھر اس کو لیجٹی میسی ایسی دینا جو کسی بھی سین مائنڈ کو اس پہ اتراز ہوگا لیجٹی میسی اس کو ماننے میں اس کی کیا ضرورتی جہاں تک سوال ہے کہ جی اس کا جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ یا یو این کی ریزولیشنز پہ فرق نہیں پڑتا تو یہ definitely difference of opinion ہر جگہ ہوتا ہے پاکستان پہلے بھی جو ہے وہ ایک فیلڈ قسم کی interpretation اور فیلڈ قسم کی policy پہ گامزن ہے کشمیر ایشو پہ یونائٹی نیشن کی ریزولیشنز کو لے کے for last 70 years چونکہ وہ ریزولیشنز بڑی کلی ہے رہے ہیں وہ پہلے سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے اور وہاں سے جو اس کے civilian یا none جو state actors وہاں پہ داخل ہوئے ان کو نکالے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ انڈیا جو ہے کچھ فوج رکھے جس کے جو ہے وہ سپرویجر میں وہاں پہ election جو ہے کا process جو referendum کا کرا کے تو کشمیر یہ وہاں جو ہے تہہ کرے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قرارداد ہے یونائٹی نیشن کی اس میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جو کوئی اپنے خواب میں بھی اگر اس کی کو تعبیر اور تشریح کرے تو وہ پاکستان کے حق میں نکال سکتا ہے بھئی آپ کے خلاف پہلے سے ایک قرارداد وہاں پہ موجود ہے قوم مہتیدہ میں کہ صاحب آپ سب سے پہلے تو اپنی فوجیں نکالیں چونکہ آپ نے illegally interkey ہوئی ہیں فوجیں اور دوسرا آپ کے جو civilian ہیں اس طریقے سے آئے ہوئے عام شہری ان کو بھی نکالیں اور انڈیا ایک چھوٹی سی فوج وہاں پہ رکھے جس کے تحت وہاں پہ جو ہے ریفرینڈوم ہو تو اس قرارداد کا کون سا پہلو ہے جو پاکستان کے حق میں نکلتا ہے پاکستان ساتر سال سے اپنے عوام کو اور کشمیری عوام کو بتا رہا ہے کہ نہیں جی یونائٹی نیشن کی قرارداد ہیں تو ہمارے حق میں اور اس لیے جو ہے ہم ان کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور یہی جو ہے وہ اس کا اب اس پہ اثر کیوں نہیں پڑتا پہلی بات یہ ہے کہ میں پرسنیلی تو یونائٹی نیشن کی قراردادوں کو سیدھی بات ہے کہ مانتا نہیں ہوں اور اس کی دو وجوہ آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ قراردادیں جو ہیں ان کی جو لیگل ایسیت ہے وہ کوئی نہ تو بائنڈنگ ہے نہ اس کے پیچھے کوئی فورس ہے اور نہ وہ اس چپٹر کے اندر فال کرتی ہیں جس میں کہ ملکوں اور کاموں کو جو ہے یونائٹی نیشن یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کوئی سنکشن لگا کے یا کسی اور طریقے سے پابندیہ لگا کے یا یوز اف فورس کر کے تو قراردادوں کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کریں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قراردادیں جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے کشمیری عوام کا بھی انٹرنیشنل کمیونیٹی کا بھی اور خود برے سغیر کے لوگوں انڈیا اور پاکستان دونوں کا بھی لیکن آپ جب یہ ڈیسیجن کریں گے کہ گلگت بلدستان پاکستان کا صبح ہے تو ان قراردادوں پہ اثر پڑتا ہے چونکہ یونائٹی نیشن کی قرارداد میں ہی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہی انڈر ایڈمیسٹریشن جو ٹیریٹوریز ہیں اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا رول وہاں پہ ٹرسٹی کا ہے آپ امانت دار ہیں ان علاقوں کے آپ اس کا انتظام اور انسلام چلانے میں مادر ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں نہ تو تبدیلی کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو اس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں اب اس سے دیفینیٹلی آپ کا اثر پڑتا ہے قراردادوں پہ جہاں تک کشمیر ایشو پہ بات ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلڈیٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں تو ہمارا تو انٹرسٹی کشمیر میں بس اتنا ہے کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلڈیٹرمنیشن ملے تو پھر آپ ان کی پوری ایک ٹیریٹوری جو ہے اٹھائیس آزار مربع میل وہ اٹھا کے آپ نصوبہ بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم دو اس سے کشمیر کے مسئلے پہ اثر نہیں پڑے گا اس سے بڑی ڈیبل سپیٹ وہ ارتضاد جو ہے وہ ہوئی نہیں سکتا تو ان دونوں سے بچنے کے لیے آپ نے طریقہ نکالا جو کہ ظاہر ہے وزارت خارجہ کے کسی بابو کا سمارٹ قسم کا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ لیفز ہم لگا دیتے ہیں جی پرویجنل کہ یہ ٹیمپریری ہے تو جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو اس وقت پھر ہم جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے جو کہ ظاہر ہے کہ جب آپ صوبہ بنا رہے ہیں ان کو سارے حقوق دے رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سڑکیں بنا رہے ہیں لنکس بنا رہے ہیں تو پھر آپ آج سے بیس سال یا تیس سال بعد ان کو دے کے سے دیں گے یہ آپ خود جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ یہ کیا ممکن ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک گریٹ کنفیوجن جس کو آپ کہتے ہیں جناب اس کا شکار ہے لیکن سمپل زبان میں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیریٹوری کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لے کر پاکستان کا حصہ بنایا جائے تاکہ چین کی طرف سے اور انٹرنیشنل کیمیونٹی کی طرف سے جو بار بار یہ آواز اٹھتی ہے اور نوٹیبلی خصوصا جو انڈیا اس پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارے حوالے کیا جائے اس کو خالی کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ان کا سی پیک کا پراجیکٹ ہے جو اب ان کے لیے ایک لائف لائن یا زندگی کی آخری اوپ ہے اس کو جو ہے وہ اثر پڑتا ہے اس لیے اس کو ختم کرو ختم کر کے ساتھ میں لفظ آرزی لگا لو تو کس نے لفظوں کو دیکھنا ہے پریکٹیکلی تو وہ پاکستان کا صبح ہوگا وہاں کے لوگوں کی نمائندگی ہوگی آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ جو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں سارے جو کانسل آف کامن انٹرسٹ ہے جو جتنے بھی آپ کا سارا سسٹم ہے تو اس کے بعد بیس سال بعد کاؤں نام سے پوچھے گا کہ جی آپ نے کہے سے یہ تو تاریخ میں ہزاروں ایسی تیریٹوریز ہیں جو اس طریقے سے جو ہے وہ گراب ہو گئی اور کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی تو سیمپل گیم یہ ہے جس کو وہ لفظوں کے ہیر پیر میں جو ہے نا وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مشانی صاحب آپ نے کہا کہ سیمپل گیم یہ ہے اور آپ نے کہا کہ وہ لفظوں کے ہیر پیر میں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک اس انٹیرم پرویجنل پروینس کی جو بات ہو رہی ہے یہ ایک طرح سے لفظوں کا گورک دھندہ ہے اور یہ ایک کنفیوجن ہے یہ ایک کنفیوجن بظاہر نظر آتا ہے لیکن دوسری طرح مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ فیس سیونگ کا سارا معاملہ ہے کہ جو ستر بہتر سال سے ایک کیم چلائی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان ان کے بلینز ان بلینز ڈالر غریب عوام کے مو سے نکال کے اس پہ جھونک چکی ہے اور اب انہیں جا کے کچھ سالوں سے اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک انچ بھی نہیں لے سکتے تو وہ فیس سیونگ ہے ایک تو میرا آپ سے یہ جاننا ہے جو میری رائے ہے کہ آپ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں دوسرا جو گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے گلگت بلتستان کی آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ بھارت کا بھی یہ کلیم ہوتا ہے کہ جی یہ گلگت بلتستان ہمارے حوالے کریں لیکن بھارت کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے دوسری طرف سے چائنہ کا سی پیک بھی وہاں سے گزر رہا ہے تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی گلگت بلتستان میں فورسز موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے کچھ کہتی ہیں فورسز ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے کچھ فورسز کہتی ہیں ہماری اٹانومی کو بحال کر دیں کچھ فورسز انڈیپینڈنس کی حطہ کے اپنی بات کرتی ہیں لیکن یہ ساری جو فورسز ہیں ان کے سب جو خواب ہیں یہ مجھے کبھی پورے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے یہ سب بہت منیوٹ فورسز ہیں چونکہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بڑے ہیں یعنی پاکستان ہے آہ بھارت ہے چائنہ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اٹسلف is a سٹیک ہولڈر تو اس ساری صورتحال میں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا وہ کیا ہے یہ جو چار پانچ ہیں سیپریٹس بھی ہیں آٹانومی چاہنے وعدے بھی ہیں بھارت کے ساتھ مننے والے بھی ہیں پاکستان کے ساتھ مننے والے بھی ہیں تو یہ ساری مختلف گراؤنڈ ریالٹیز آج آپ کو کیسی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ ہر سکول آف سارٹ وہاں بے موجود ہے اور لوگ ظاہر ہے آپ نے اپنے حوالے سے فیلڈ میں موجود بھی ہیں ان کی پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں ایکٹیوزم بھی کر رہے ہیں وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بھی ہیں کچھ لوگوں پہ مقدمات چل رہے ہیں کچھ لوگوں پہ پابندیاں ہیں ابھی پچھلے دنوں وہاں نو سال بعد جو ہے وہاں کے ایک پولٹیکل جو ہے وہ لیڈر ان کو راہ کیا گیا تھا تو ظاہر ہے ایک میں نے کہا نا کہ وہاں پہ اپینین جو آزاد نہیں ہے اس کو انجنئر کر کے پیش کیا جاتا ہے تو یہ جو اپینین پیش کی گئی اس کے پیچھے تو پوری جو آپ کی سیول میلیٹری اسٹیبلیشمنٹ اور پولٹیکل ان کے الائز ہیں کیونکہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز بھی جو ہے نا انفارچنیٹلی وہ آزاد کشمیر اور گلگز بلدستان میں اسٹیبلیشمنٹ ہی ہیں سمجھ لیں پاکستان میں وہ جتنے انقلابی بن جائیں اس وقت مثلا محمد نواز شریف صاحب جو ہیں اور ہم بھی ان کو اس نکتے پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ انٹائی اسٹیبلیشمنٹ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا لیکن ان کی پارٹی جب آزاد کشمیر اور گلگز بلدستان میں ہوگی کسی بھی ایشو پہ تو ان کا وہی سٹینڈ ہوگا جو اسٹیبلیشمنٹ کا سٹینڈ ہے کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسٹیبلیشمنٹ پلیس پولٹیکل پارٹیز اور اس میں لیفٹ رائٹ اس بے مخالف اور اس بے ظاہر ساری جو ہے جب شامل ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک پالیسی بھی بنا لے کہ گلگز بلدستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے لینا ہی لینا ہے تو پھر وہاں پہ جو دوسری اپینینز ہیں آپ خود ہی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ایکزسٹ بھی کریں تو کس طریقے سے کریں گے ظاہر ہے ان کو بہت ہی ہارش قسم کے آلات جو ہیں بہت ہی دشوار قسم کے آلات کا سامنا ہے اپریشن کا بھی سامنا ہے نفرت کا بھی سامنا ہے مخالفت کا بھی اور پوری سٹیٹ کا جو ویٹ ہے اس کو بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے یہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں اور میں آپ کو ان علاقوں کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں ان کو چھوڑے ہیں کوئی علاقے بھی جو پاکستان کے اندر ہیں اس میں آپ سوات کو لے لیں ایون اس طرح کے جنوبی پنجاب یا سندھ کے علاقے لے لیں تو ان کے اندر بھی عوام کو اگر کسی وقت بھی پوری طور پہ جو ہے نا فریڈم دی جائے اور ان کو آزادی سے سوچنے ہیں اور اپنے خیالات کے مطابق عمل کرنے کا اختیار دیا جائے تو ان کے ڈیسیجن ہمیشہ مختلف ہوں گے اور یہ تاریخ میں ثابت بھی ہوا ہے پاکستان میں ایک آت بار جو الیکشن آزادہ نا طریقے سے ہوئے تھے ان کے نتائج عہرت انگیز طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خواب و خیال سے بھی متسادم تھے سیونٹی ون میں جو آپ الیکشن سیونٹی کے جن کو آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف ترین الیکشن کہتے ہیں اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ غیم و غمان میں بھی ہوتا کہ شیخ موجیبر رحمان اتنی بڑی لینڈ سلائیڈ کر لے گا اور ایدھر بھی جو ہے وہ بوٹو صاحب اور اس کے بعد نیب جیت جائے گی تو وہ الیکشن کے ارکاتے کیسے اس سے پہلے انہوں نے دو دفعہ الیکشن کو اسی لیے رکوایا تھا کہ ان کے پاس یہ ریپورٹیں تھیں اس سے پہلے بھی ہوا بعد میں بھی ایسے ہوایا بھی یہ انجنیئٹ اوپینینز ہیں جہاں آپ کے اتنی بڑی میچوئر پولٹیکل کارڈر اور پولٹیکل لیڈرشپ کی موجودگی میں یہ ایجر ہوتا ہے وہاں گلگت بلدستان یا ازار کشمیر کے بیچارے لوگ وہ کس پوزیشن میں کہ اتنا بڑا جو ہے اسالٹ اس کو سسٹین کر سکیں اس لیے وہ جو اوپینینز ہیں ان کو دبا دیا گیا ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ کوئی ریفرینڈم کراتے ہیں آزادانہ طریقے سے یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کہ ان کے جو بڑے سٹیک آلڈر ہیں وہ ان کے خلاف ہیں انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں بڑے سٹیک آلڈر ایک یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکا بھی ہے اور یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکا ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنی آزادی کی وہاں پہ بات کرتے ہیں اور اس طرح کی ظاہر ہے کہ لنکس اور کمیونیکیشنز بھی لوگ گروپوں کے درمیان چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ چار پہنچ سال میں جو یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکا کی پالیسی رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لیکن وہاں کا سب سے بڑا سٹیک آلڈر جو ہے بہت ظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اندرستان اور پاکستان ہیں چونکہ اندرستان کا تو ڈے ون سے یہ کلیم ہے کہ گلگت بلدستان جو ہے ہمارا حصہ ہے اس کو بیک اپ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویلڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے فرام مہاراج آری سنگ جو کہ لیجیٹی میٹ او کمران تھا اٹھا پائنٹ آف ڈویجن آف دی انڈین سب کانٹیننٹ ان نائنٹین فورٹی سیویں جس نے یہ لکھ کے دے دیا کہ جی ریاست جمہ کشمیر جو ہے وہ اندرستان کا حصہ ہے تو چونکہ گلگت بلدستان ریاست جمہ کشمیر کا حصہ تھا تو اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے پاکستان کا اس پہ جو قبضہ ہے ایلیگل ہے اس لیے پاکستان کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو چینج کرے یا اس کو صوبہ بنائے یا اس میں کوئی اس طرح کی چیز یہ ہے انڈیا کا دوسری طرف پاکستان کا آپ نے دیکھ لیا جو کہ بہت ہی ناؤن موقف ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی مہاراجہ کے خلاف فورٹی سیون میں اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہاں پہ حکومت بنی تھی جس نے آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے علاقے آزاد کرا کے تو پھر ہمارے ساتھ شامل کر لیے تھے یہ تو ہے نا نیریٹیف لیکن جس کا بالکل اس میں کوئی نیریٹیف ہی نہیں ہے اس کا سب سے بڑا حصہ ہے اور وہ ہے چین اور اس کا سب سے بڑا حصہ اس لیے ہے کہ وہ تقریباً کوئی دیس ہزار مربع کلومیٹر علاقہ پہلے ہی جو گلگت بلدستان کے ساتھ آگے جڑتا ہے وہ نائنٹین سیسٹی ٹو میں جو پاکستان نے چین کو دیا باتور دوفہ وہ بھی گلگت بلدستان اور ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اور اس میں جب کیا بھی آپ یہ تیہ کریں گے کہ جی ہم نے ان ڈسپیوٹی ٹیریٹوریز کا فیوچر تیہ کرنا تو چین کو بھی کہنا پڑے گا نا آپ چھوڑیں وہ تقریباً نے اتنا ہی ملا کے پندروں بیس ہزار کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ چین کے پاس جو ادھر ہے اور جو انڈیا کے ساتھ مختلف وہ چھوٹی وادی جیسے گلوان اور اس طرح کے علاقوں پہ ان کا تقاضی چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ٹیریٹوری کے حوالے سے چین سب سے بڑا سٹیک اولڈر ہے اور دوسرا اپنے مفادات کے حوالے سے کیونکہ چین کا جو روڈ اور بلڈ کا انٹرنیشنل منصوبہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ دنوں جو چین کی جو ہائی لیول کی میٹنگز ہوئی ہیں چین کے انٹرنیشنل روڈ کے حوالے سے جو کیمنسٹ پارٹی کے علاوہ انہوں نے سارے گروپس اور وہ کوئی پانچ ہزار لوگوں کو جمع کر کے تو ڈیبیٹ کی آیا کہ چین کا نیکس روڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا بننا چاہیے یعنی ایک نیا فیس جو چین اس وقت انٹروڈیوز کرانے کے پراسس میں ہے اس میں ان کے لیے گلگت بلدستان بھی ایک آپ لائف لائن ہی کہہ لیں چونکہ یہ جو ویسٹ اور اس طرف کے علاقے ہیں یہاں سے یہ روڈ اور بیلٹ جو ہے یہ پاکستان سے گزرتا ہوا یہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا اور آگے جا کے ایران اور پوری ایک دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ سب گلگت بلدستان پر ڈیپن کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ بات آپ کی سو فیصد درست ہے کہ بہت بڑے بڑے سٹیک اولڈر ہیں کچھ کے اصولی اور اسٹاریکل موقف ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان کا ہے تو ایک اسٹاریکلی لیگل ہی اس میں جڑ گیا کچھ جو چین ہے جو پریکٹیکلی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور فیوچر اس کا اس کے ساتھ جڑ گیا تو اس چیکر میں بیچارے گلگت بلدستان کے لوگ جو ہیں وہ پھانس گئے اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو ان کی ہم آہد کرتے ہیں جی کہ کوئی بھی ڈیسیجن جو آپ کرنا چاہتے ہیں خواہ آپ انڈیا کے ساتھ جائیں یا انڈیا کہے ہمیں دے دو یا پاکستان کہے ہمیں دے دو یا چین کو دے دو لیکن یہ ڈیسیجن آنا چاہیے گلگت بلدستان کے عوام کی طرف سے اور ان کی آزادانہ مرضی سے بغیر کسی قسم کی شرط کے کہ اس سے مسئلہ کشمیر خراب ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے یا اس سے ان کے اسٹاریکل یا یونائٹی نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں ان پہ مصبت اثر پڑتا ہے یا منفی اثر پڑتا ہے ایلٹی میٹلی اس درتی کے وارث مالک اور اس کے جو بارے میں ڈیسیجن کرنے کا اختیار وہاں کے عوام کو ہے جن سے کوئی پوچھ نہیں رہا اور نہ ان سے پوچھا گیا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ کتنی ڈراماتک قسم کی ایک قانی ہے کہ آچانک ایک دن جو ہے وہ جی ایچ کیا اور آولپنڈی میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں بغیر کسی اطلاع کے پاکستان کی ساری بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے گلگز بلدستان کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے نا اس سے پہلے گلگز بلدستان کے عوام سے کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے نا اس کے بعد اور ایک اس طرح کی اسمبلی کو جو ہے وہ اس پہ تو ناول وہ بنتا ہے وہ باقائدہ ایک جو ہے نا پورا ایک سنسنی خیز قسم کا کس طرح عوام کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا کس طریقے سے ان کے ذہن پہ اور ان کی ملکیت پہ جو ہے حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بشانی صاحب آپ نے کہا کہ اس ساری صورتحال پر تو ایک ناول لکھنا بنتا ہے وہ تو آپ اور میں اور ہمارے جیسے لوگ شاید لکھتے ہی رہیں گے آپ نے بات کی کہ وہ جو صورتحال ہے عوام سے جو اصل بچائر سٹیک ہولڈر ہیں ان سے تو نہ پوچھا گیا پوچھا جانا چاہیے یہ ساری تو آئیڈیلسٹک باتیں ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں لیکن ایون امریکہ کی بھی اگر صورتحال دیکھی جائے تو امریکہ بھی انہی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جن کو سٹیک ہولڈر سمجھتا ہے امریکہ کو بھی پوری دنیا میں ڈکٹیٹر ہی پسند آئے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے چونکہ وہ بڑی ایزیلی وہ ایک ہی آدمی کو ڈیل کرتے ہیں اب اس ساری صورتحال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکنز نیو ایڈمیسٹریشن یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح چین کو بھی کنٹین کرنا ہے اور چین آپ نے کہا اصل میں اب امریکہ اور چین ہی بڑے پلیئر ہیں اس ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی امریکہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ان کو کنٹین کرنا ہے چائنہ یہ دیکھ رہا ہے کس طرح ٹیکٹ فولی صورتحال کو اپنے سپورٹ میں لینا ہے بھارت کے ساتھ چائنہ نے بہت ریفٹ کر کے دیکھی لیکن اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے ان کو اندازہ ہوا کہ بھارت وہ والا سکسٹی ٹو کا بھارت نہیں رہا تو اب میں بھارت کے ساتھ پیار محبت کی بات کر کے ہی صورتحال کو ٹون ڈاؤن کروں مائلڈ کروں پاکستان یہ دیکھ رہا ہے جو میں نے پیچھے بات کی دوبارہ آپ سے اس پہ پوچھنا چاہوں گا کیا ساری صورتحال میں پاکستان اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے یہ سارے سارے کھیل تماشے میں دیکھیں اس کا ایک تیسرا ڈائمنشن ہے اور یہ بھی بڑا سنسنی خیز ہے یعنی یہ تو میں نے آپ کو وہ اس کو توڑ کے پیش کیا نا کیا کیا انٹریسٹ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آل آف سڈن اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا یوٹن لیا ہے پاکستان میں اور وہ یوٹن جو ہے وہ انڈیا کے پانچ آگست 2019 کے جو اقدامات ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے جس کے ظاہر ہے دو پہلو ہیں ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے انڈیا کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ درست نہیں ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے ان کو بتائے بغیر اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے یہ ڈیسیجن کر لیا تھا جس کی ویسے وہ ایک طرح کے سٹانڈ ہو گئے ایک مطلب حیرت کے اس میں چلے گئے اور انہوں نے جب آپ نے جو ہے نا وہ دیکھے اساسے اور اپنی جو ان کی حیثیت ہے اپنی جو سلسلہ ہے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ہم تو ابھی اس پوزیجن میں نہیں کہ اس کو اپوز کر سکیں یا اس کو انڈن کرنے کی جو ہے وہ کوئی بات کر سکیں تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک موقع جانا کہ جی اب تو چونکہ جو انڈیا کا وہ ایکشن تھا نا وہ اس چیز کا ایک واضح اعلان تھا کہ بھئی کشمیر کو اب بھول جاؤ یہ ریاستیں بیاستیں یہ یونائٹی نیشن کی قراردادیں ہر چیز وہاں پہ تھی نا جب پانچ آگیس کا ڈیسیجن ہوا خود اپنا انڈین کانسٹیشن کے اندر تھری سیونٹی تھارٹی فائی جیسے سیف کارڈ وہاں پہ موجود تھے یونائٹی نیشن کی قراردادیں وہاں پہ موجود تھی شملا مائدہ وہاں پہ موجود تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اہزاروں میمورینڈمز اور اس طرح کی جو ہے وہ کمیونیکیشن موجود تھی کہ جی یہ ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹوری ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں جو مہدی صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ میں سب کو ایک طرف رکھ کے یہ ڈیسیجن کرتا ہوں کہ کشمیر اندرستان کا ایک جو ہے یونین ٹیریٹوری ہے اور اس کوئی بات نہیں ہو سکتی وہ یہ انہوں نے ڈیسیجن کیا سیکسیسولی کیا ویڈوٹ اینی کنسیڈریبل چیلنج فرام اینی باڈی تو ہا وہ یونائٹی نیشن ہو انٹرنیشنل برادری ہو پاکستان ہو کشمیری عوام ہو انفرچنیٹلی دیر وز نو سیکسیسول ایون کنسیڈریبل چیلنج تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے جو انہوں نے ایک میسیج دینا تھا کہ کشمیر کے ساتھ ہم جو مرضی کریں کوئی ہمیں نہیں روک سکتا اس کے جواب میں پاکستان کے ان دیکھیں سب سے پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ہوا کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ایز بل ایز وہاں کی ملیٹری لیڈرشپ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں گے چونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا سٹینڈ ہی یہی تھا کہ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں تو ہم آزار کشمیر بھی آپ سے چھینیں گے گلگز بلدستان بھی چھینیں گے تو اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہیں خفیہ اجلاسوں میں انہوں نے جلسہ عام میں پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے اس لیے کوئی آدمی اس سلسلے میں کوئی ری ایکشن نہ کرے جس کا مطلب ہے کہ اس میں گورنمنٹ آ پاکستان بھی انکلوڈڈ ہے اور صرف ایک آدھ تقریر کر لیں جو کہ یو ٹرن تھا دیفینٹلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ آزاد کشمیر اور گلگز بلدستان کو کس طریقے سے پاکستان میں شامل کیا جائے اب اب یہ جو بار بار انٹرنیشنل بات کرتے ہیں جی انٹرنیشنل جو کمیونیٹی انکلوڈنگ یونائیٹس ٹیٹ آف ہماری کا یہ آپ دیکھیں فورٹی سیون سے لے کے مسئلہ کشمیر پہ ان کے درمیان ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے ریکڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں جو سب کے لیے موسٹ پاسیبل سلوشن ہے وہ یہی ہے سب جو جس کو مانتے ہیں کہ بھائی انڈیا اور پاکستان آپس میں باتچیت کے ذریعے جو ہے وہ اس مسئلے کو ختم کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے بس وہ اسی پہ گذارہ کریں یعنی جو یونین ٹیٹوری سٹیٹ فارمر سٹیٹ آف جمعن کشمیر انڈیا کے پاس ہے انڈیا کو پانچی جو آزاد کشمیر گلگل بلکستان ہے پاکستان کو پانچا سہر ادن کو مستقل کر دیں آپ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایک پرمنٹ بارڈر میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے تو آپ اپنے تعلقات قائم کریں اور آگے بڑے چین نے بھی یہ ہزار دفعہ کم از کم ریٹن بھی اور وربلی بھی انڈیا اور پاکستان کو بتایا اماریکہ کا شاید ہی کوئی جو صدر ہوا ہو جس نے یہ بات اماریکہ کو نہ بتائی ہو یورپین یونین کا افیشلی انہوں نے یہ سٹینڈ رہا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان وہ کون سا ملک تھا جس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمارے کسی تیسرے راستے کی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے اس میں کوئی عرب کنٹری تھی کوئی مسلم ملک تھا اگر تھا تو آپ کے سامنے وہ تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں کشمیر کا لفظ ہی ان کے لیے جو ہے ایک چڑ اور ایک ایریٹنٹ جو ہے وہ بن گیا تو اس نئے معلومیں سر یہ ہوا کہ اس میں یہ نیچرلی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے حال کو انکاریج کریں یہی وجہ ہے کہ اگر عمران خان اس کو صوبہ بنا رہا ہے یا آزاد کشمیر کے بارے میں بھی اب اس طرح کی باتیں چلنی شروع ہو گئی ہیں تو کوئی کسی کو اس کو اپوز نہیں کر رہا آدروائی سب سے پہلے جو ہے وہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بیان آتا رہتا ہے جی کہ یہ جی ان علاقوں میں انٹرفیرنس یا چینج جو ہے وہ فلہاں کے خلاف ہے اور فلہاں اکرارداد کے خلاف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو انکاریج کیا جائے گا چونکہ یہ سارے سٹیک اولڈرز کو بہت زبردست طریقے سے سرف کرتا ہے مین سٹیک اولڈرز جو ہے وہ انڈیا ہے اس کے پاس اپنی پسند کا علاقہ آبادی رکباز آ گیا پاکستان کے لیے تو یہ لاٹری نکلنے کے مترادف ہو گیا کہ غلط بلدستان اس کو مل گیا اب کشمیر اس کی شارعہ نہیں ہے اب پاکستان کے جو ڈیپلی تھنکنگ قسم کے سٹیٹیجک ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب ان کی شارعہ گلگت بلدستان ہے آزاد کشمیر کوئی اتنا بڑا میٹر کسی کے لیے بھی نہیں کرتا ہے چار آزار مربع میل پاڑی علاقہ ہے جس میں فور ملین آبادی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کے لیے کوئی لڑائی لڑے یا کچھ اس طرح کرے تو ان آلات میں میٹر کرتی ہے سٹیٹ آف جمعہ انڈ کشمیر جو اب یونین ٹریٹوری ہے اور گلگت بلدستان جو کہ ٹوانٹی ایٹ تاؤزنڈ مربع میل علاقہ ہے جو نہ صرف یہ ہے کہ بے اصاب ریسورسز اس میں ہیں بلکہ وہ چین اور دنیا کے درمیان چین اور پاکستان کے درمیان ایک واحد لنک جو ہے اس کے طور پر موجود ہے تو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ جو تریخی آہ بات ہوئی ہے تریخی بات میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کو اس کا کچھ بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ مسئلے کو سیٹل کرنے کے لیے ہے آپ کو آہ اگر کنکلوڈ کرنا ہو تو آپ کو آنے والے دنوں میں کہاں کہاں سے ریزسٹنس نظر آتی ہے اور کہاں کہاں سے سیٹلمنٹ نظر آتی ہے دیکھیں جی ریزسٹنس بالکل نہیں ہوگی چونکہ پاکستان انڈیا اور چین تینوں میں جو ہے نا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹیکولڈ اور آپ جس کو کہتے ہیں ان کو یہ سیوٹ کرتا ہے ریزسٹنس ہوگی وہاں کے عوام کی طرف سے اور وہ ریزسٹنس جو ہے اس کو دبا دیا جائے گا چونکہ سٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے پہلے میں نے ارض کیا اور وہ اس طریقے سے وہ ایسی کوئی شیکنگ قسم کی ریزسٹنس نہیں ہو سکتی کہ سٹیٹ کو ری کنسیڈر کرنا پڑے یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو لیکن میں اس کو ایک فائنل نوڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کے بارے میں ڈیسیجن کر رہے ہیں اس کے فیوچر کے بارے میں اور میرے نزدی کہ آپ بیچ دفعہ اس کے آگے اور پیچھے لفظ ٹمپریری انٹرم یا پروینجل لگا دیں پرویجنل لگا دیں وہ یہ ایک پرمنٹ ڈیسیجن ہے تو آپ یہ ڈیسیجن جب کر رہے ہیں تو آپ وہاں کے عوام کو پوچھے بغیر ان کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی فری ویل ان کی کنسلٹنگ پراسس کی کوئی نہ کوئی شکل کیے بغیر ایک جو ہے وہ فیک قسم کی اسمبلی جس کی اپنی حقیقت پہ وہاں کے اپنے لیڈر جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں اس کے ذریعے اتنا بڑا ڈیسیجن کر رہے ہیں تو اس بری آن ایتھیکل اس بری آن لافل اور یہ جو ہے وہ تاریخ میں اس طرح کے ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ فائر بیک کرتے ہیں کسی نہ کسی موڈ پہ آکے جب وہاں کی لوکل کوفتیں جو ہے نو امپاورڈ ہوتی ہیں یا ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کپاسٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو ڈیفینٹلی وہ اس کو ریزیسٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال فیلال اس کے خلاف کوئی قابل ذکر ریزیسٹنس جو ہے نو وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں سوائے ایک اور جیس ہو سکتی ہے کہ انڈیا کی طرف سے لیکن اس کو گمہ پھر آکے یہ ایک الگ تجزیہ کی بیعث ہے لیکن اگر اس کو انڈیا بہت زیادہ ریزیسٹ کرتا ہے تو یہ خود انڈیا کے انٹرسٹ سے کانفلکٹ کرتا ہے چونکہ پھر یہی چیز جو ہے نو یونین تیریٹوریز پہ بھی لاغو ہوتی ہے جی کہ وہاں بھی قرارداد ہیں وہاں بھی یہ ہے تو اس لیے انڈیا اس کو اس سطح پہ جا کے اپوز کرے گا نہیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آلٹی میٹلی یہ ڈیسیجن ہو جائے گا انفارچنیٹلی اور فارچنیٹلی it depends how you think and how you look at it جی بلکل بشانی صاحب مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ انڈیا بھی ساری صورتحال کو ابھی شاید اس طرح سیٹل ہوتے دیکھے گا پھر وہ ان کے ذہن میں ہوگی کہ پھر آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ کیا پھر اقدامات کرنے ہیں اور پاکستان کی تب کیا صورت ہوگی جیو پالٹکس کیا ہوگی چین کہاں کھڑا ہوگا تو یہ ساری بات ہیں بہت شکریہ بشانی صاحب آج تھرڈ اپینین میں ہم نے کافی اہم باتیں کی اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی اس پہ بات چیت ہوئی بات چیت سن رہے تھے آپ برستر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں اور یہ واقعی ہی ایک اہم ڈویلمنٹ ہے میں اس کو جڑا ہوا دیکھتا ہوں سیز فائر کی یہ جو ریسنٹ کوشش ہوئی اگر یہ سیز فائر اسی طرح چلتی رہی کامیابی کے ساتھ اور یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی اسی طرح سیٹل ہو گیا فور ڈی ٹائم بینگ میں یہ کہوں گا تو بھارت کا جو سردرد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے کے لیے اور پھر جیو پالٹکس میں کس طرح کے اور نئی سردرد پیدا ہوتے ہیں وہ میں بھی دیکھوں گا اور بشانی صاحب بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے اور اس پر ہم بات چیر لے کر آتے رہیں گے ٹیک ٹی وی کو یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کیجئے ہمارا ٹونٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے پٹی چل رہی ہے ٹیک ٹی وی ڈاٹ انفو کی ویب سائٹ پہ جا کے کریٹ کارڈ کے ذریعے یا ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل سلاش پی پال پہ بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل سلاش می پی پال پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون پہ بھی آپ ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین بریسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفیکیشن پٹن